چار دنوں سے آ رہی بڑی گراوٹ سے آج بازار کو تھوڑی راحت ملی ہے دن بھر کے اتار چڑھاؤ کے بعد معمولی گراوٹ کے ساتھ بازار بند ہوا نفٹی آٹھ انگیر کر لال نشان میں بند ہوا بازار کو آئی ٹی فارما اور ایف ایم سی جی شیوروں سے سپورٹ ملا بازار میں ہوئے ایکشن کی پوری ڈیٹیلز دے رہے ہیں ہمارے سیوگی ڈیم پی کال رہا اگر آپ ایڈوانس ٹیکلائن سے دیکھ رہے ہیں جتنے ایڈوانسز کے ساتھ ہم کھلے تھے اتنے ہی ایڈوانسز کے ساتھ آج ہم نے کلوزنگ بھی کیا یعنی کہ گیارہ سو آپ ایڈوانسز دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تو پہلی بات ہے دوسرا مارکٹ کی اچھی چیزی رہی کہ ہم نے دو دن تک اپنے دو سو دن کی ایوریج کو ٹیسٹ تو کیا بٹ کلوز اس کے اوپر کر رہے ہیں تیسری ایمپورٹنٹ بات ہے کہ آج مٹکیپ شرینی کا جو انڈیکس ہے مٹکیپ انڈیکس وہ بقاعدہ ہر نشان میں بند ہوا ہے تو یہ ایک تین چار چیزی ایسی ہیں جو مارکٹ کے اندر ہیں آج شام کو جب ایف آئیس کے نمبرز آئیں گے اس کے بعد اور یو ایس مارکٹس کے اندر آج شام کو جب فیڈ چیئر پرسن اپنا ایک بیان دے دیں گے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ اپنے دو سو دن کی ایوریج کو اور کتنا پکا کرتا اگر دو دن اس نے بچایا تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ شاید تیسر دن بھی بچا دے گا بھارتی بازاروں کے لیے بھی ایکسپاری اور آر بی آئی کی اپنی پولیسی تو اہم ٹرگر رہنے والے ہیں اگلے بہتر گھنٹے کے اندر اندر اب آ جاتے ہیں آپ مارکٹ کے اندر آج کون کون سے ٹاپ گینرز تھے یا پھر لوسرز تھے پہلے میں نفٹی کے شیئرز کے ساتھ شروعات کر رہا ہوں اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آٹوز کے شیئر کے اندر ابھی بھی آپ کو پریشر کافی کافی دیکھے گا اگر آپ آٹوز میں دیکھیں گے تو ہیرو مٹاکاو تیس سے ٹوٹنے والا شیئر بن گیا آج آج آدانی پورٹس کے اندر بھی ہم کو نقصان دیکھنے کو ملا ہے اس کے لئے ٹاٹا سٹیل کوٹک مہندرہ بینک اور جی ایس ڈیو سٹیل جیسے شیئرز میں آج گھراوٹ جاتا تھی اور ایک گھراوٹ کہیں ایک سے ڈیڑ پرسنٹ کے آس پاس کی تھی جو کی بازار کو ڈریک کر رہے تھے آج آتے ہیں نفٹی کے ٹاپ گینرز کے طرف میں بڑھنے والے شیئرز کون کون سے تھے وہاں پہ آپ دیکھیں گے سپلا شری سیمنٹ بی پی سیل اور آئی شر موٹر جیسے شیئرز آپ کی سکرین پر آئیں گے جہاں پہ پرسنڈیج میں بڑھت ایک سے ڈیڑ پرسنٹ کی تھی یعنی بولز ورسز بی ار کا اگر آپ پرسنڈیج میں بھی دیکھ پا رہے ہیں شیئرز کے مومنڈم کے حساب سے تو وہ آپ کو آمنی سامنے کھڑے ہوتے دیکھیں گے آج کا جو سٹار پر فورمین راج جس نے مارکٹ کو آج دو سو دن کے نیچے ایوریج نہیں جانے دیا بڑے شیئروں میں تھا رلائنس انڈسٹریز رلائنس انڈسٹریز کے آج کلوزنگ بغیرہ ہری نشان میں ہوئی ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ایک سے دو دن کے اندر رلائنس انڈسٹریز اگر اور پول بیک دکھاتا ہے تو آپ کو یہ بزار کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا آج اس کی کلوزنگ کرید 24 سو کی آس پاس آتی ہے آتے ہیں چھوٹے مجھولے شیئرز اور بینکنگ سٹاکس میں کیا ہوا پہلے چھوٹے مجھولے شیئرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سٹاکس جن کے اندر اچھی بڑھت دیکھی وہ تھی گیس والے سٹاکس ماں اگر گینس گجرات گینس آئی جی ایل یہ تین شیئروں نے بیک تو بیک اچھی بڑھت دکھائی ہے ایک تو انہوں نے کنزیومرز کو پاس آن کیا اپنی بڑھت اور دوسرا گیس کے نیچرل گیس کے پرائزیز انٹریشنل مارکٹ میں تھوڑے گریے ہیں تو ان کا بینیفیٹ ان کے اکاؤنٹ سے پہنچ رہا ہے انڈین ہوتیلز مائنٹری اور ڈاکٹر لال پیت لاب یہ تین شیئر ایسے ہیں جو کل بھی ہر نشان میں تھے اور آج بھی ان میں بیک تو بیک ہم کو بڑھت آتے ہو دیکھئے سپیشلی انڈین ہوتیلز جس کا آج بریک آؤٹ کینڈیٹ بھی یہ بنتا ہو دکھائے گا اب آتے ہیں چھوٹے مجھولے شیئرز میں جو شیئر پٹے کونسے ہیں امامی کے اندر کئی دن سے جو بڑھت تھی آج وہ گم ہو گئی ساتھی ورن بیوریجز ٹوٹا انڈیابل ہاؤزنگ فنائنس ایفنڈو بینک کے اندر ہے آج یہ فیر سے کمزور ہوا ہے اس کے لبا بھارت فورج بھی انوائنڈنگ کا پریشر دیکھ رہا تھا آج یہ بھی ڈیز لو پہ جا کے بند ہوا ہے یہ کچھ ایک شیئرز تھے جو مٹ کے اپ شرینی کے اندر تھے لاس میں چلتے تھے بینکنگ اس پہ آپ ضرور دھان رکھے گا کیونکہ آج کریک میں اور پرسنڈیج میں دونوں میں بینکنگ سٹاک سوڑے زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اگر میں کل میلا کے بارہ ہی شیئرز صرف دیکھوں بینک نفٹی کے تو اس میں سے آٹھ سے زیادہ شیئرز لال نشان میں آج کلوز کر کے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ گراورت تھی وہ تھی کوٹک مہندرہ بینک اور ایس بی آئی میں جو دونوں ہی ویٹیج والے شیئرز ہیں فیلال تھوڑا سنبھل کر ٹریڈ کرنے کے ضرورت ہے آگے چل کے میکرو ٹریگرز اس پورے ہفتے کافی رہنے والے ہیں